ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں انسانی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ڈالر کی قیمت بڑھنے سے بیرون ممالک سے درامت کیے جانے والے خالی بلڈ بیگزے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے غریب مریضوں برخصوص تھیلی سمیاں کے بچوں کی علاج معالجے میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے دوسری جانب درامت کنندگان کا کہنا ہے کہ بیرون ممالک سے درامت کیے جانے والے خون کے بیگز اور دیگر سرجیکل سامان کی مارکٹ میں کلت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اور اگر یہ صورتحال برقرار رہی جس کے واضح امکانات ہیں تو خون کے بیگز سمیت بیشتر سامان کی مت میں شدید کلت پیدا ہو جائے گی ایکسپریس ٹریبیون کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپریل 2022 میں سنگل خالی بیلڈ بیگ 500 میلی گرام کی قیمت 249 روپے تھی جو بڑھتے بڑھتے جولائی میں 300 روپے فی بیگ تک پہنچ گئی ہے اسی طرح ڈبل بیگ کی قیمت اپریل میں 465 روپے تھی جو جولائی میں 600 روپے کر دی گئی اسی طرح ڈبل بیگ کی قیمت اپریل میں 637 روپے سے بڑھ کر اب 825 روپے ہو گئی ہے بیلڈ بینکوں میں ڈبل اور ٹریپل بیلڈ بیگ کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خون میں شامل پلکلٹس اور پلزما کو یقینی طور پر محفوظ بنایا جاسکی خون کی ان دونوں اجزاء کو محفوظ بنانے کے لیے ڈبل اور ٹریپل بیلڈ بیگ زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں بیلڈ بیگز کے ساتھ بیلڈ چانسفیوجن سیٹ کی قیمت بھی 150 روپے سے بڑھ کر 250 روپے کر دی گئی ہے خون کی سکریننگ کی قیمت اس کے علاوہ ہوتی ہے اس طرح ایک مریض کو خون لگوانے کے لیے کم سے کم چار تا 8000 روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں اس صورتحال کی وجہ سے چند فلاہی ادرے ایسے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت متاثرہ مریضوں پر اضافی بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں دوسری جانب تجارتی بنیادوں پر خون فراہم کرنے والے ادارے خون کے بیگ خون کی سکریننگ کے 11000 روپے وصول کر رہے ہیں مارکٹ میں خون کے بیگز کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے ایکسپس ٹیبیون انہیں سندھ بل چانس فیوجن آتھارٹی کی سربراہ ڈاکٹر درناز جمال سے رابطہ کیا جس پر انہوں نے بتایا کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے صحت کے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ